ہندو عورت کا صورت فاتحہ پر یقین کا واقعہ عرب کے قبیلے میں ایک ایر مسلم شادی شدہ عورت رہا کرتی تھی اس کا شوہر بہت بڑا بزنس مین تھا ایک مطبع اس نے سنا کہ ملک عرب یعنی مکہ میں اللہ کے آخری نبی جو اللہ کے محبوب نبی ہیں ان پر ایک صورت نازل ہوئی ہے جس کا نام ہے صورت الفاتحہ جس میں ہر بیماری سے شفا موجود ہے وہ جس پر بھی دم کی جاتی ہے یا پڑھ کر پھونٹی جاتی ہے وہ انسان اچھا ہو جاتا ہے یہاں تک کہ اس میں بیشمار برکات ہیں اس میں اب عقیدت کی بات ہے مسلم ہو یا غیر مسلم اللہ پاک جس کے دل میں ایمان کی روشنی ڈالنا چاہے اللہ کی قدرت کا تو آپ سب کو اندارہ ہوگا اب کسی شخص سے اس عورت نے صورت فاتحہ سیکھ لی پھر جب اس نے صورت فاتحہ کا ترجمہ پڑھا تو اس کے آنکھوں میں آنچو آگئے وہ جب بھی یہ صورت پڑھتی تھی اللہ تعالیٰ اس کے بگڑے کاموں کو انسوار دیتا ایک دن اس کے بیٹے کو ایک خطرناک زہریلے بچو نے کٹ لیا بڑے بڑے حکیموں طبیبوں کو بلوایا گیا سب نے یہ کہا یہ کہہ کر جان چڑھوا لی کہ اس بچو کا زہر بہت خطرناک ہے اس بچے کا ہم کچھ نہیں کر سکتے تمہارا یہ بچہ بس کچھ ہی دیر کا مہمان ہے ماں کا رو رو کر برا حال تھا اور شہر اپنے قداؤں کی عبادت کر رہا تھا ان سے مدد مانگ رہا تھا پھر جب کوئی حل نہیں نکلا تو اس عورت کو یاد آیا کہ سورت فاتحہ کے بارے میں اس نے پڑھا ہے کہ اس میں ہر بیماری سے شفاہ ہے اس کے دل میں خیال آیا کہ اگر میں اسے پڑھ کر اپنے بچے پر دم کروں تو کیا میرا بچہ ٹھیک ہو جائے گا کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس عورت کو ایمان کی طرف لانا تھا اس کے دل میں اسلام کی محبت مجید پیدا کرنی تھی تو اس کی زبان میں تاثیر دے دی جب اس نے سورت فاتحہ سورت کو پڑھ کر اس جگہ پر دم کیا جہاں بچھو نے کاتا تھا تو اس کا لڑکا اٹھ کر بیٹھ گیا اور جب اس نے سورت فاتحہ کو پانی پر دم کر کے پلایا تو وہ اٹھ کر ایسے کھڑا ہو گیا جیسے کسی بچھو نے کبھی کاتا ہی نہیں تھا اس کا شوہر دورتا ہوا اس کے پاس آیا اور کہنے لگا کس طبیب نے اور کسی حکیم نے اسے ٹھیک نہیں کیا تو تم نے ایسا کیا عمل کیا جو یہ بچہ ٹھیک ہو گیا اس نے کہا کچھ بھی تو نہیں بس ایک سورت ہے جو ہر بیماری کو ٹھیک کر دیتی ہے بس وہ مجھے یاد کی میں نے پڑھ کر اپنے بچے پر دم کیا اور اس کو اس کا پانی پلایا تو دیکھو کیسے ٹھیک ہو گیا ہے ہمارا بچہ اس کا شوہر بجائے خوش ہونے کے اس سے ناراض ہو گیا کہ یہ تم کیا جادو پونے کر رہی ہو اس کی بیوی کہنے لگی جندہ سے ہی سلامت ہے ہمارا بچہ ورنہ ہم سے بچھڑنے والا تھا اس نے کچھ نہ سنا اور اپنی بیوی کو ڈانٹنے لگا کیونکہ اسے اسلام سے نفرت تھی جب اس کی بیوی یہی عمل کرنے لگی تو اس کو اپنی بیوی سے بھی نفرت ہو گئی اب اس نے اس پر ظلم کرنا شروع کر دیا ہر روز اس کو مارتا پیرتا اور کہتا کہ اب میں نے تیرے موہ سے یہ شورت سنی تو یاد رکھنا تیری خال کھینچ لوں گا اس کو اللہ کے کلام پر بالکل یقین نہیں تھا جبکہ اس کی بیوی کو اللہ کے کلام پر یقین ہو گیا اب اس عورت کو اللہ تعالی نے کس طرح مدد کی یہ بھی بڑا ایمان فروز ہے اس عورت کا شوہر جب گھر سے کام کرنے کے لئے نکلا نکلتے وقت جب اس نے اپنا جھوٹا پہنا تو اس میں وہی بچھو موجود تھا جس نے اس کے بیٹے کو کاتا تھا اس کے ڈنگ سے وہ بچا تو بچ گیا مگر خود نہ بچ سکا کیونکہ جب بچھو نے اس کو کاتا تو زہر پورے جسم میں پھیل گیا اور تڑک تڑک کر وہیں گم تو ہو گیا خاندان میں یہ خبر پہنچی تو کہرام مچ گیا اب شوہر جنیا سے جا چکا تھا شوہر کے مرتے ہی اس کے گھر میں تو نوبت فاکو تک آ گئی وہ عورت کردار ہو گئے وہ بہت پریشان کی دل میں پھر وہی بات آئی کہ میں سورت فاتحہ کا ورد کرتی ہوں کیا پتہ میری پریشانیاں بھی دور ہو جائیں پھر وہ زور زور سے سورت فاتحہ پڑھنے لگی چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے سورت فاتحہ کا ورد کرتی رہی اتنے اعتماد اور یقین سے پڑھتی رہی جس کا کوئی حساب ہی نہیں تھا جب کوئی بندہ اللہ تعالی سے امید لگاتا ہے تو اللہ تعالی اپنے بندوں کی دعاوں کو رد نہیں کرتا پھر یوں ہوا کہ سات دن کے اندر اندر اس کو خوشکبری مل گئی کہ اس کے کاروبار کو سنبھالنے کے لیے اس کے شوہر کا دوست آ گیا ہے جب دوست کو خبر ملی تو دوست کی بیوہ کو کوئی سہارا نہیں ہے تو وہ اس کی بیوہ کے پاس آیا اور کہنے لگا آپ فکر نہ کہیں وہ میرے بھائی کی طرح تھا میں آپ کی مدد کروں گا اور جو بھی پریشانیاں ہیں وہ سب دور ہو جائیں گی پھر اس شخص نے اس عورت کا سہارا بن کر اس کا پورا کاروبار سنبھال لیا پھر دھیرے دھیرے جیسے زندگی پہلے تھی ویسے ہی ہو گئی اس کے شوہر کے دوست نے اس عورت کو سورت فاتحہ پڑھتے ہوئے سن لیا اس نے پوچھا کہ آپ کیا پڑھ رہی ہیں کیا یہ کوئی منطر ہے جس سے بہت فائدہ ہوتا ہے مجھے بھی سکھائیے اس عورت پر وہ عورت کہنے لگی یہ کوئی منطر نہیں ہے بلکہ مسلمانوں کی مقدس کتاب قرآن مجید جو ان کے پیغمبر پر نازل ہوئی یہ اس میں سے ایک صورت ہے جس کا نام صورت یہ صورت ہے اب میں چلتے پھرتے یہ صورت پڑھتی رہتی ہوں وہ شخص کہنے لگا کہ آپ مسلمان کیوں نہیں ہو جاتی اگر اتنا ہی صورت وہ مانتی ہیں وہ مجید کہنے لگا ایک صورت کی تاثیر ہے تو پورے قرآن کی کتنی تاثیر ہوگی وہ عورت کہنے لگی میں مسلمان کو ہو جاؤں لیکن میرا شوہر نہیں مانتا اس شخص نے کہا کہ اب تو آپ کا شوہر بھی نہیں ہے اور ایک صورت کے ساتھ آپ کی محبت دیکھ کر میں اتنا زیادہ متاثر ہوا ہوں کہ میں بھی آپ کے ساتھ مسلمان ہونا چاہتا ہوں ہم دونوں قرآن مجید چیخیں گے اور ضرور پڑھیں گے وہ کہنے لگی جی آپ نے بالکل صحیح کہا اور یوں وہ دونوں مسلمان ہو گئے